اسلام علیکم ناظرین پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے راستے میں نئی رکاوٹ آگئی شیڈول کے مطابق الیکشن کمیشن کو کل ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشارت کرنا تھی پنجاب حکومت کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے پنجاب میں ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشارت پندرہ دن کے لیے موخر کر دی پنجاب حکومت نے استدعہ کی کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی اشارت کی گئی تو حلقہ بندی آتھارٹیز کے دفاتر میں لوگوں کے اترازات داخل کرنے اور ان کی سمات کے سلسلے میں بہت رش ہو جائے گا سیکٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں عوام کی صحتیامہ کو خطرہ لاحق ہوگا الیکشن کمیشن علامیہ کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا سیکٹری الیکشن کمیشن نے پنجاب میں حلقہ بندیوں کی پیش رف سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی اشارت 18 ستمبر کو ہونا تھی سیکٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں ویلیج پنچائت اور نیبر ہوت کانسلز کے نام رکھنے کی کابینہ سے منظوری ضروری ہے آج حلقہ بندیوں کی ابتدائی اشارت کی گئی تو حلقہ بندی اتھارٹیز کے دفاتر میں لوگوں کے اترازات داخل کرنے اور ان کی سمات کے سلسلے میں بہت راش ہو جائے گا کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں عوام کی صحت آمہ کو خطرہ لاحق ہوگا ان وجوہات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے حلقہ بندیوں کی اشارت ابھی نہ کی جائے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کو مناسی وقت دیا جائے تاکہ ویلیج پنچائت اور نیبر ہڈ کانسلوں کے ناموں کی منظوری صوبائی کابینہ سے لی جا سکے حلقہ بندیوں کی ابتدائی شاہد میں پندرہ دن کی توسیح کی جائے الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ صوبائی حکومت کی استدعاء اور کسی قسم کی ممکنہ قانونی پچیدگیوں سے بچنے اور لوکل گورنمنٹ تخابات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب کی استدعاء منظور کی جاتی ہے حلقہ بندیوں کی ابتدائی شاہد کو فیلحال موخر کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ کرونا وبا سے متعلق پنجاب حکومت کا تفصیلی موقف الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن انتخابات کی نکاح سے متعلق مناسب اقدامات اٹھا سکے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں